سامین ازام شریعت کی تبلیغ کا مشن مکمل ہونے والا ہے اور اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا کچھ کچھ اظہار اس کا آپ نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا آپ نے حجت الویدہ کیا تو وہاں بین الاقوامی قوانین بیان کیے ان کے آخر میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو بہت زیادہ ممکن ہے کہ آئندہ میں آپ کے سامنے کھڑا نہ ہو پاؤں گا یہ آپ اشارہ دے رہے تھے دنیا سے کوجھ کرنے کا پھر چھے ماہ پہلے آپ کی وفات سے یہ سورہ نصر نازل ہوئی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کہ اللہ کی مدد آ چکی اور مکہ فتح ہو چکا ورائیت الناس یدخلونا فی دین اللہ افواجا لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهُ اب اس کے سلامیں اپنے رب کی تسبیحات اور تحمیدات کہو اور کسر سے استغفار کرو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں اس آیاء مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد ستر ستر سو سو دفع استغفار کیا کرتے تھے فروق عاظم رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہیں اپنی کبینہ میں لیا ہوا تھا بعض بزرگ قسم کے لوگ یہ اتراز کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا ہمارے پوتے اس عمر کے ہیں جو آپ نے اے فروق عاظم رضی اللہ عنہ اپنی کبینہ میں اس نوجوان کو لے لیا ہے وہ کہنے لگے کہ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیوں کبینہ میں اسے لیا ہوا ہے فرمایا یہ سورہ نصر بتاؤ کیسے نازل ہوئی ہے کہنے لگے جی اس میں اطلاع ہے کہ مقا فتح ہو چکا ہے لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تصویح کرنے کا حکم ہے کہ مشن کی تکمیل کے بعد اللہ کی تصویح بیان کرو کہنے لگے ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ کا کیا خیال ہے کہنے لگے ہوا عجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے امیر المومرین یہ رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ہے فاروق عظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میری ساری کبینہ سن لے جو اس نوجوان کی تفسیر ہے وہ ہی میری تفسیر ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس سے میرے متعلقہ یہ بات واضح ہوئی ہے ایک تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا علم بہت زیادہ تھا دوسرا یہ کہ یہ آیت بھی رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اونٹنی پہ جلوہ گھر ہیں ایک لاکھ چوالیس ہزار کے قریب سامنے مجمع عام بیٹھا ہوا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں میدانِ عرفات میں گلگڑا رہے ہیں یہ منظر بھی کتنا پر تسیر و پر نور ہوگا کہ ساری کائنات کے سید تاجدار اس میدان میں کائنات کے رب کے سامنے سر جکائے آنکھوں سے آنسوں بہاتے ہوئے اور ہاتھ اٹھائے ہوئے اسے پکار رہے ہیں آئی تک کائنات نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا اتنا روحانی منظر اس وقت آت پہ جبری اترے فرمایا آج میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو کامل کر دیا ہے اور دینِ اسلام کو میں نے مکمل کر دیا ہے دنیا والوں سن لو جس دین کو میں پسند کرتا ہوں وہ اسلام ہے اب یہ بھی آپ کی اطلاق وفاد کی اطلاق تھی تو اس طرح آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اب بیماری کا آغاز ہوا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ماہِ سفر کے آخر میں لوگ پارکوں میں جاتے ہیں نہاتے ہیں گسل کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ سفر کے آخر میں صحتیاب ہوئے تھے میرے بھائی کیسی جہالت ہے جو مسلمان کے دین میں یہ پیدا ہو چکی ہے انتیس سفر تھی ماہِ سفر کی انتیس طریق جب آپ کو موت کا مرض جو ہے لاہق ہوتا ہے تو جس ماہ میں آپ کو موت کا مرض لاہق ہو رہا ہے یہ آپ کا عقیدت مند جو ہے یہ نہا کر خوشیاں منا رہا ہے جب اسلام سے دور اڑ جائیں جب بیداد خرافات میں کھو جائیں جب اپنے دین کا علم نہ رہے اور جہالت پھر چھا جاتی ہے اور پھر ایسے تو ہی نوید آمال ہوتے ہیں کہ زمین بھی کانپ جاتی ہے آسمان بھی رونے لگتا ہے بات یہ ہے کہ دین سے دوری کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو یہ ہوا یہ آپ کا برستان سے واپس آئے گھر آ کر فرمایا کہ عائشہ میرا سر بہت پھٹ رہا ہے رضی اللہ یہ پہلا دن تھا بیماری کا اب اس کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور قریب والی باتیں کرنے لگے کبھی آپ بقی جنت البقی میں جا رہے ہیں وہاں کے فوض شدگان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ تم ہم سے پہلے جا چکے ہو ہم بات میں آنے والے ہیں اب حوض کوسر کے پاس ہی تم سے ملاقات ہوگی کبھی آپ اس طرح جاتے ہیں اور ایک دفعہ سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے ممبر مگو آیا ممبر پہ جلوہ گھر ہو کر فرمایا کہ لوگو ایک آزمی ہے اللہ نے اسے دنیا میں اور آخرت میں دونوں کے انتخاب کی اجازت دییا ہے لیکن اس نے آخرت کا انتخاب کر لیا ہے ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ آپ کسی آدمی کا واقعہ سنا رہے ہیں لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو رازدار نبوت تھے ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں لوگ کہنے لگے عجیب بزرگ ہیں آپ کسی کا واقعہ سنا رہے ہیں اور یہ رو رہے ہیں لیکن کہنے لگے جب سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہرکیاں لے رہے تھے اس وقت ہمیں پتا تلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ زیادہ دور اندیش تھے وہ گہرائی میں اترنے والے تھے وہ ٹھیک سمجھے تھے کہ وہ دنیا سے جانے والے آپ ہی تھے اب یہ بھی آپ اشارہ دے رہے ہیں اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں سیدے کونین اپنے ممبر پہ جلوہ گر نہیں ہو سکے آج یوں سمجھ لیں کہ ساری کائنات کا مقدس ترین ممبر ساری کائنات کی سردار حسی سے محروم ہو چکا تھا لوگ تھے بڑے عظیم لوگ تھے لیکن صدیق تھے اب ممبر پہ بیٹھنے والے نبی نہیں آ رہے آپ گھرت شریف فرما ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے آپ تقریباً تین چار دن پانچ دن تک پہلے مسجد میں آتے رہے نو کو آپ بیمار ہوئے تقریباً اس کے بعد چار پانچ دن آپ مسجد میں آتے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئسہ آئسہ نقاحت بر رہی ہے پوچھا کہ نماز پڑی ہے کہ نہیں لوگوں نے کہنے لگے حضرت آپ کے منتظر کھڑے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسے کہو وہ جماعت کرائیں اما جی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے دل میں اور بات تھی کہ اتنی مقدس ہستی ان کی جگہ میرے اباں کھڑے ہوں گے جو لوگ سمجھے گئے یہ منحوس آدمی ہے کہ اتنے بڑے آدمی کے بعد یہ انتظار میں تھا کہ یہ ادھر ہو اور میں اس کے مسلح پر کھڑاؤں وجہ یہ تھی لیکن بہانہ یہ لگایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا بہت ہی نرم دل ہیں جب آپ وہاں موجود نہیں ہوں گے آپ کو نہ پا کر ان کی ہجکیاں بن جائیں گی وہ روتے رہیں گے نماز کیا پڑھائیں گے فرق آزم رضی اللہ عنہ ذرا بضبوط دل انسان ہیں ان سے کہیں کہ وہ جماعت کرائیں آپ نے فرمایا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب سدی کے رضی اللہ عنہ سے کہوئے کہ جماعت کرائیں بلکہ غالبا ابو دعود کی ایک روایت ہے صحیح سند ہے اس میں آتا ہے کہ فرق آزم رضی اللہ عنہ نے پڑھا بھی دی آپ کو اطلاع ہوئی زہر کی یا کوئی نماز تھی آپ نے فرمایا جب میں کہہ رہا تھا کہ میرا صدیق میرے مسلح پہ کھڑا ہو اب نماز کو دوبارہ دہرایا جائے تم نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی یعنی اتنی اہمیت جناب سدیق رضی اللہ عنہ کو دی تو اس طرح یہ بلکہ بیماری زیادہ ہوتی جا رہی تھی پھر دو تین دفعہ یہ بھی ہوا آپ نے پانی منگوایا آپ اٹھنے لگو تو بہوش ہو گئے پھر سہارہ رہ کر اے وہ نوجوان جو ابھی تک نمازی نہیں بن سکا اللہ نے تجھے صحت دی ہے کاروبار دیا ہے بہترین رزق پہتا ہے بہترین لباس پہنتا ہے ہر قسم کی نعمت اللہ کی کھاتا ہے تو نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میرا بیمار پیغمبر جسے حکم ہو رہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنی موت کے دن تک رب کی عبادت کرو وہ اپنے چچا اور اپنے دماغ کا سہارہ لے کر مسجد نبوی میں پونگ گسیڑتا ہوا لکیریں ڈالتا ہوا وہ اس نقاحت کے باوجود کائنات کے رب کے سامنے عبادت کے لئے حاضر ہو رہا ہے تیرا بھی کبھی سر شرم سے جھکا ہے کہ نہیں اتنی عظیم حصی اتنا احتمام کر رہی ہے مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور میں اس کی عبادت سے روگردانی کر رہا ہوں بہت بڑی عبرت ہے تو ایک اس کی دورانی میں ذرا ترطیب نہیں رکھی جا سکے گی مجھ سے اہم واقعات اس میں آ جائیں گے اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ وقت کے اندر بات ختم کروں اسی دوران آپ نے ایک جب حائل سے واپس آئے تو غزیر خم ایک مقام تا وہاں آپ نے خطاب کیا فرمایا لوگو تم میں میں دو مرکز چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک مرکز ہے قرآن کا دوسرا مرکز ہے میرے اہلِ بیت بعض لوگ یہاں سے فرقہ وریعت کا شکار ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں بس اہلِ بیت ہی دین ہے اور یا قرآن دین ہے اور کوئی دین نہیں میرے بھائی بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ آپ ساری کائنات کے محسن تھے اور آپ ایک ایک ہی فکر تھی اسی دوران آپ نے ایک دفعہ انسار کو بلایا دیکھا نا کہ ایک دفعہ انسار بیٹھے ہوئے ہیں بلک بلک کر رو رہے ہیں کیونکہ آپ کی بیماری سے سب پریشان ہو چکے تھے آپ کو اطلاع ہوئی حضرت آپ کے جان نسار رو رہے ہیں آپ نے برائیہ آپ نے پھر عزازات بخشے فرمایا لوگو یہ انسار میرے رازدان ہیں یہ میرا جگر ہے انہیں تخلیف نہ پہنچانا پھر آپ نے اپنی ازواج متحرات جو ہیں انہیں بھی نصیت کی اس طرح نصیت کر رہے تھے اس لحاظ سے اب ہم کہیں کہ یہ ازواج متحرات اور یہ انسار ہی سارا دین ہے تو یہ بات غلط ہوگی بات تو یہ ہے کہ ان کا خیال رکھنا کیونکہ جس قدر کوئی دین کا خادم تھا آپ اسے ازازات سے نواد رہے تھے اس لیے مقصد یہ تھا کہ آپ ساری کائنات کے محسن تھے فرمایا کہ میرے عزیز و قارب کم رہ جائیں گے تو کم از کم یہ خیال کرنا ان پر ظلم نہ کرنا کہ یہ ہمارے نبی کے اہلِ بہت ہیں زیادتی نہ کرنا وگرنہ یہ تو متفقن عالی مسئلہ ہے کہ آپ کے اہلِ بیعت میں سے جو بھی ہو اگر وہ دین سے ادھر ادھر ہٹ جائے تو اس کی بات قابل قبول نہیں تو اس طرح یہ غلط فہمی لوگوں میں پیدا ہوئی اس لیے یہ مرکز صرف دو ہے وفا سے چند دن پہلے آپ نے یہ کہا تھا لوگوں دو معبرات کو ہر جز نہیں چھوڑنا ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت اور جو ان کو چھوڑ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور جو ان پہ ثابت قضم رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اس لیے اصل میار اور بنیاد یہی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ رہے ہیں اس لیے پھر آپ اپنے پیاروں کو بلا رہے ہیں اپنی بیٹی کو پیغام بھیجا وہ روتی ہوئی آ رہی ہے اور آپ نے پیار کیا انہوں نے بھی پیار کیا ایک باپ اور بیٹی کا جو پیار ہوتا ہے وہ رو رہی ہیں کچھ دیر کے بعد آپ نے پھر بات کی امہ جی کی مسکراہت ہوئی تو وفات کے بعد ازواج متحرات نے پوچھا فاطمہ پہلے آپ روتی تھی اس کے بعد فوراً حنس دیس کی وجہ کیا ہے فرمایا کہ پہلے اببا جی کی تغلیف دے کر میرا جگر کٹ گیا تھا لیکن جب میرے بابا نے یہ کہا کہ میرے گھر والوں سے میری فاطمہ آخرت میں سب سے پہلے مجھے ملے گی میں نے یہ سوچا کہ بابا سے جدائی بہت کم ہے اس لیے اس بات پہ خوش ہو کر میری مسکرہت نکل گئی یہ اور کبھی تغلیف آپ کی دیکھ کر کہہ رہی ہے یا بتا اے میری اببا جان آپ کو بہت تغلیف ہے فرمایا میری بیٹی آج کے بعد تیرے اببا کو کبھی تغلیف نہیں ہوگی یہ آپ پروگرام سارا دے رہے ہیں جو جو جہاں ضرورت تھی اس کے مطابق آپ لوگوں کی ہدایات رہنمائی کرتے جا رہے ہیں اسی طرح پھر حسنین کو بلایا رضی اللہ عنہم انہیں اپنے ساتھ لگایا پیار کیا کہا میرے ان بیٹوں کا خیال رکھنا یہ جنت کے پھول ہیں اس طرح جو جو ضرورت تھی پھر آپ بیماری بڑھتی جا رہی ہے دو یا تین دن آپ مسجد میں نہیں جا سکے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جماعت کراتے رہے ہیں آخر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران ایک ہی آواز دے رہے ہیں السلاہ السلاہ اغمہ مارکت ایمانکم لوگوں میرے بعد نماز کا خیال رکھنا نماز کا خیال رکھنا گلاموں کا خیال رکھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پھر کبھی وسیعت فرما رہے ہیں عزیز الوفدہ اسی طرح وفد کو توفہ تحائب دیا کرو جس طرح مجھے دیکھتے رہے ہو فرمایا مشیقین اور اہل کتاب انہیں جزیرہ عرب سے باہر نکال دینا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد یہ جو کتاب وہ سنت ہے اس کے اوپر گام در رہنا اسے نہیں چھوڑنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عقاد میں وسیعتیں کرتے جا رہے ہیں پھر ایک اعلان آپ نے کیا کہ میرا جو بھی ہوگا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوگا میں جو بھی چھوڑ کر جاؤں گا ہمارا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے ہماری وراثت نہیں ہوتی اس طرح یہ اعلان آپ فرما رہے ہیں اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفا سے تقریباً تین دن پہلے آپ کافی بیمار ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کو آپ نے فرمایا کہ کوئی کلم کتاب لاؤ میں کچھ تحریر کرنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑی غلط فہمی دور ہوگی جو میں بات کرنے لگا ہوں تو کسی نے کچھ کہا کسی نے کہا لے آتے ہیں فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیماری غالب ہے تو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے اس لیے کتاب وہ لانے کی ضرورت نہیں آپ بہت پریشانی میں ہیں بیماری میں ہیں تو اس طرح کوئی ہاں کہہ رہا ہے کوئی نہ کہہ رہا ہے شور و شکب ہوا آپ نے فرمایا میرے پاس سے چلے جاؤ یہاں ایک منکرین حدیث وہ یہ بات اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے کہا حسبنا کتاب اللہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں وہ کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں تھی فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے کہہ رہے ہیں میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کی رائے تھی ایک آدمی کی رائے ہے کہ ہم نے لکھنا کے لیے قاغذ دینا ہے دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں دینا یہ ایک رائے تھی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کب تھا اور پھر لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ خموش ہو گئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف قرآن کو کافی نہیں سمجھتے تھے بلکہ حدیث کو بھی ساتھ کافی سمجھتے تھے پھر آپ کی زندگی کا عمل وقت کام ہے میں ایک ایک مثال دیتا جاؤں اب ایک فیصلہ آیا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرمایا کہ یہ فیصلہ کیونکہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا رجم کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم بھی رجم کر رہے ہیں لہذا آنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن میں رجم کا ذکر نہیں لہذا رجم ہے ہی نہیں یہ بالکل حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں اس لیے عام زندگی میں حدیث کا بڑا تحفظ کیا ہے ہر موقع پہ یعنی میرے علم میں کوئی دس بارہ مواقع ہیں جن میں آتا ہے کہ فاروق آدم رضی اللہ عنہ حدیث کو حجت لے رہے ہیں اس لیے یہ معنی بالکل غرط ہے وہ حجت سمجھتے تھے اس کا مقصد اصل میں یہ نکلتا ہے کہ فاروق آدم رضی اللہ عنہ اپنی سرائے کی غلطی کو تسلیم کر چکے تھے اور سہی مقصد یہ ہے کہ آپ کی ساری زندگی ہمارے ساملے ہے اور قرآن دین کی کوئی ایسی بات نہیں جو اس نے چھوڑی ہو اس لیے قرآن جو کہہ رہا ہے آپ کی عمل کی صورت میں ہم اس پر چلتے جائیں گے یہ ہمارے لیے کافی ہے اب نیا لکھوانے کی ضرورت نہیں اس سے آسان تا عام فاہم بات یہ ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دو دن بقیدہ درمیان میں زندہ رہے اور ہوش میں رہے تیسرے دن آپ کی وفات ہوئی ہے میرے بھائی اگر ضروری ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھوا دیتے ضروری ہوتا تو ضرور لکھواتے کسی کی بات نہ مانتے ایک اور فقہ ہے وہ کہتا ہے حدیث سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ان کے نام خلافت لکھنی تھی حالکہ اگر میں مانتا ہوں یہی لکھنا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہوش و حبات زندہ رہے ہیں اگر یہ لکھنا تھا ضروری تھا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی تھی جو نہ لکھنا ہے بلکہ اس کے الٹ آپ نے کہا ہے آپ نے فرمایا ایک دفعہ فرمایا لاؤ میں کچھ لکھ دوں پھر فرمایا نہیں میرا اللہ بھی انکار کرتا ہے میرا میں بھی انکار کرتا ہوں اور یہ اماندار بھی انکار کریں گے اللہ ابا بکر میرے بعد یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی اپنائیں گے اور جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا یہ دلیل پیش کی گئی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا فروق آدم رضی اللہ عنہ نے تنوار لیں اور میری گردن پر چڑھائیں میری گردن اڑا دیں میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں آپ کی موجودگی میں میں خلیفہ بنو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت کی جو گدی ہے اس پہ آپ کو براجمان کیا ہے ہم اسی کی روشنی میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں اس لیے یہ دو غرض فہمیت ہی میں دور کرنا چاہتا تو بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آئے سائے سا لقاحت بڑھتی جا رہی ہے جس سے ناب کی وفات ہوئی سنوار کا دن تھا دیکھئے میرے رو کے یہ فیصلے ہیں آج جب آپ کی ولادت ہو رہی ہے مقہ مقرمہ میں وہ بھی ماہ روی تھا لیکن لوگ خوش ہو رہے تھے اور اس وقت ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جو مومن تھے جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو وہی آپ کی وفات کا دن ہے ماہ روی الولی اس دن دنیا خوشحال ہے ترقی کر رہی ہے خوشیاں منا رہی ہے اور مسردتیں موجود ہیں لیکن آج حضرت عنہ صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کی وفات کے دن آئی تک مدینہ اتنا کبھی تاریخ نظر نہیں آیا جو اس سے تاریخ نظر آرہا ہے یہ بھی روی الول لیکن یہ مدینہ کو تاریخی میں ڈوب کر رکھ دیتا ہے اور ہے وہ بھی ماہ روی الول جب آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں لیکن وہاں مسردتیں اور خوشیوں سے دامن بھر دیتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے آخر کار یہ بارہ روی الول تھا فجر کی نماز کے قریب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حجرہ عائشہ میں تھے رضی اللہ عنہ تو فجر کی نماز مسجد نبی خچہ خچ بھری ہوئی ہے آپ نے پردہ ادھر کیا زیر رب مسکر آئے ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ہم تو فتنہ میں پڑھنے لگے تھے وہ فتنہ یہ تھا کہ آئی دو تین دن اس روحِ تاباں کو دیکھے ہوئے ہو چکے تھے جب آپ نے دیکھا جس کی نظر پڑی وہ چاہتا تھا میں نماز چھوڑ دوں پیارے نبی کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ جماعت کرا رہے تھے انہوں نے چاہا کہ میں ذرا پیچھے آٹ جاتا ہوں میرے آقا آنا چاہتے ہیں لیکن پردہ ادھر کر کے اشارہ اس طرح کیا آج مسکراہت یہ تھی کہ میرے اللہ میں کوہِ صفا پہ اکیلہ ہی کھڑا تھا میں بڑی تغریفیں برداشت کی آخر کار آج یہ تیرا دین پھل پھول چکا ہے پورا جزیرہ عرب وہاں دین کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور اتنی کسرہ سے لوگ تیری عبادت میں مصروف ہیں میرے اللہ تیرے فضل و کرم سے میرا مشن کامیاب ہے اس لئے آپ مسکراہر سے گئے مسلمان وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو ان لوگوں سے خوش ہو کر جا رہے تھے عبادت گزار توحید والے اگر مجھے اور آپ کو آج دیکھ لیں میں شرک کے طفان کھڑے کر رہا ہوں سنت کو چھوڑ کر بدعات خرافات میں کھو چکا ہوں نماز کے قریب جانے کے لئے تیار نہیں مجموعی لحاظ سے بات کر رہا ہوں قرآن پاک کی تلاوت سے روگردانی کر رہا ہوں کبھی میں نے غور کیا ہے کبھی اپنے دین سے رکھ پھیرنے والے کبھی غور کر لے صحابہ اکرام میں یہ کامیابی تھی جو آپ نے شجر سایدار تیار کیا تھا اسے دیکھ کر آپ خوش ہو رہے ہیں مجھے اور آپ کو اگر آپ آئی دیکھ لیتے تو کیا کہتے کس قدر پریشان ہوتے اس لیے آئیے آج فوت ہونے والے اپنے اس پیغمبر کو راضی کرنے کا یہ طریقہ ہے جس طریقے پہ صحابہ اکرام کو چھوڑ کر آپ گئے اور دنیا سے خوش گئے ہم بھی وہی طریقہ بنائیں تو پھر کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ روز قیامت آپ بہت خوش ہوں گے اور جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کے ساتھ جنت میں جگہ بھی مل جائے گی اس لیے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر لوگوں نے نماز پڑھی جب چاشت کا وقت ہوا تو آپ وفات پا چکے ہیں اس کے بعد مختصر یہ ہے کہ بہت بڑا آج بھی بعض دوست گستاخی سمجھتے ہیں بلکہ بہت برا سمجھتے ہیں اطراز کرتے ہیں کہے نا کہ نبی پاک وفات پا چکے ہیں تو بڑے پریشان سیخ پا ہوتے ہیں میرے بھائی یہ ایک دو چار آدمی کا فیصلہ نہیں ہمیں میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں ہمارا کوئی عزید پیارہ دوست اچھے اخلاق والا ملنے والا جب دنیا سے چلے جائے تو سو سال بھی زندگی ملے وہ کبھی بولتا نہیں لوگوں اس شخصیت کا اندازہ تو لگاؤ جس کے ہاتھ نے ہمیشہ غیرت سے سر دانپے ہیں اور جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جرنت کے در کھلتے ہیں اور بول بولے تو بہت ہی پیارے حسن اخلاق بارے قضم اٹھائے تو ایسے کہ گرد راہ کو بھی تغلیف نہ ہو اور ساری کائنات میں اسلام کا نظام نافذ کیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے تھے ہم گار ہوتے بے چینی بے قراری ہمارے دل میں آتی سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے رخِ تابہ کی طرف دیکھ لیتے ہمیں سکون آ جاتا اب اتنی قیمتی شخصیت اور جہاں جمال آ رہا ان سے رخصت ہو رہا تھا ان کے کیوں نہ کلیجے کٹتے ہیں مورونا آزاد نے ٹھیک کہا ہے جو بیٹھا تھا بیٹھا ہی رہ گیا ان کے کلیجے کٹ گئے کوئی جنگل کی طرف بھاگ رہا ہے مسجد نبوی مسجد نبوی جو ہے قیامت سے پہلے قیامتیں سمرہ کا نقشہ پیش کر رہی یہ چاند الفاظ میں کمال نقشہ کہیں دیا یہ کیفیت تھی فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے وہ کہنے لگے جو کہے گا آپ فوت ہو چکے ہیں میں گردن اڑا دوں گا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ آئے سرعام ایک اعلان کرتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ فرمایا جو آج پھیج جائے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ زنتا ہے کبھی فوت نہیں ہوگا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہے عبادت کرتا ہے اب یہ ساری دنیا سن لے کے آپ مفات پا چکے ہیں سب کو پہلے ہی اتفاق تھا ان کی تو ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی ایک فروق آدم رضی اللہ عنہ کو اختلاف تھا کہ ابھی آپ فوت نہیں ہوئے ان آیات کو سن کر تلواز زمین پر گرتیاں وہیں بیٹھ جاتے ہیں کہنے لگے صدیق رضی اللہ عنہ اللہ آپ کا بھنا کرے یہ آیتیں میدان احد میں نادل ہوئی ہیں لیکن ان کی سمجھ مجھے آ جا رہی ہے جو انہیں اختلاف تھا وہ بھی ختم ہو اب پوری امت جو وہاں موجود تھی سب کا اتفاق ہے کہ آپ وفات پا چکے ہیں لیکن عام لوگوں کی طرح آپ نے فرمایا تھا کہ میرا گوڑا آپ نے وفات سے دو دن پہلے سار تیس چالیس غلام سے سب آزاد کر دی اور جانور بغیرہ بھی سب اور اس لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب اپنے حصے کے لیے جناب صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے پھر فروک عاظم رضی اللہ عنہ ان کے دور میں ان کے پاس گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ حضرت سیدہ تو فوت ہو گئی تھی چھے ماہ بعد لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ ہی آپ کی حدیث سنایی آپ نے فرمایا میری براست نہیں جب آری بن نبی طالب رضی اللہ عنہ یہ معاملہ فروک عاظم رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے انہوں نے بھی یہی حدیث حجت کے طور پر پیش کری کہتے ہیں حدیث نہیں مانتے تھے حدیث حجت کے طور پر پیش کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے میں اسی پہ عمل کروں گا ایک ذرہ برابر میں میں اس سے سرے مو انعراف نہیں کر سکتا تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب غسل کا معاملہ تھا آپ کو غسل دینے کے لیے ایک انساری تھے انہوں نے آپ کو سینے کے ساتھ لگا میں اپنے تصورات میں سو جے رہا تھا انساری تو کس قدر بہترین درجے والا ہے تو کتنا خوش قسمت ہے اتنی بڑی اسی سینے سے لگا کر بیٹھا ہے سیدن علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ پانی دار رہے ہیں فضل اور قسم دو بھائی حضرت عباس کے بیٹے یہ آپ غسل دے رہے ہیں اس طرح غسل دیا یہی لوگ پھر اسامہ مل کر سارے قبر میں اترتے ہیں آپ کو تین چادروں میں کفن دیا گیا اور اب کچھ اختلاف ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے ایک صحابی رضی اللہ عنہ جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نبی کو فوتی وہاں کرتا ہے جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر بغلی قبر بنا کر عضرت ابو طلعہ نے کھو دی تھی وہاں آپ کو دفن کیا گیا سو مار آپ کی وفات اترتہ یاد ہوئی منگل کا دن بھی نماز پڑھتے ہوئے گزر گیا اور پہلے بچوں نے یہاں یہ غلط فہمی ڈالی جاتی ہے نبی پاک جنازہ عام جنازے کی طرح نہیں ہوا میرے بھائی جس قرآن کو آپ پہنچاتے رہے ہیں وہ تو پہلے ہی آپ کو یہ ڈگری دے رہا ہے لی اگفر لک اللہ تقدم کہ آپ کے گناہ تو اللہ نے زندگی ہی معاف کر دی تھے نماز جنازہ ہوتی ہے مغفرت کے لیے تو آپ کیا تو پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا اس لیے یہ کوئی پریشانی بات نہیں وہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ زندہ تھے اگر زندہ تھے پھر گسل کیوں دیا پھر اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں دنیا والی زندگی سے بالکل اِنَّكَ مَيِّتُم وَإِنَّهُم مَيِّتُون